نمازکار دوستو بائٹ ویڈ کور میو سب کا سواگت ہے دوستو آج میں نے بنایا ہے وائٹ سوس پاستا اور میں نے بہت ہی ایزی طریقے سے بنایا ہے دس منٹ کی ریسیپی ہے صرف اور دوستو یہ آرام سے دو سے تین لوگ جو ہیں ایزی لی اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہے اس میں میں نے تھوڑا سے بٹر کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو اس میں جو ہے چیز کا استعمال کر سکتے ہیں موزریلا چیز کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو بینہ چیز کے ہی بنایا ہے دوستو جن لوگ نے میرے چینل بائی ٹویڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک دیجئے ویڈیوز کو شیئر کیجئے اور دوستو بیل آئیکن دمانا مت بھولیے گا اور آپ بیل آئیکن دماتے ٹائم اس پہ آل پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں وائٹ سوس پاستا اس کے لئے دوستو آپ انداجے سے پانی گرم کر لیجئے اور جیسی پانی میں تھوڑا سا اوبال آنا شروع ہوتا ہے ہلکا سا تو ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں ایک ٹی سپون ہم نے ڈال دیا نمک اور سادہ نمک ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر میں نے ڈال دیا ایک ٹی سپون کے قریب آئل تو اب اس کا ہلکا سے پہلے کر لیتے ہیں ہم لوگ سٹر اور اس کو ہم اچھے سے اوبالنے دیتے ہیں تو پانی اوبال چکا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈال رہے ہیں دوستو سو گرام پینے پاستا اور آپ اس کی جگہہ ایل بو پاستا یا سپائرل پاستا جو بھی آپ کے پاس ایویلیبل ہو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن جہتر آپ نے دیکھا ہوگا مارکٹ یا ریسٹورنٹ میں جو ہمیں وائٹ سوس پاستا ملتا ہے وہ جہتر پینے پاستا ہی ہوتا ہے تو اس لئے میں نے وہی یوز کیا ہے میں نے اس کو سٹر کر لیا اور آٹھ منٹ تک جو ہے میں نے اس کو میڈیم فلیم پہ اس کو پکایا ہے اور اب دیکھ لیکھتے ہیں ایک بار تو دوستو یہ ایزلی جو ہے ہمارا کٹ رہا ہے تو یہ ریڈی ہے اب اس کو فٹا فٹ ہم جو ہے سٹرین کر لیتے ہیں جس سٹرین کرنا ہے تھنڈے پانی میں نہیں ڈالا تو یہ ہمارا پاستا ہو گیا ریڈی اس کو رکھ دیتے ہیں ہم لوگ ایک جگہ پہ اب ہم تیار کرتے ہیں سٹر فرائی جو بھی سبجیاں ہمارے پاس اولے بلو سیم ووک میں میں نے کیا کیا ایک ٹیبل سپون لے لیا بٹر بٹر ہمارا جلے نہیں اس لئے اس میں میں نے ڈال دیا ایک ٹی سپن آئل اور یہاں پہ میں نے ڈال دیا دوستو ایک ٹی سپون کرشٹ کیا ہوا لسن آپ چاہیں تو اس کو ٹوٹل آوائٹ کر سکتے ہیں اب اس کو ایک دو منٹ ہم تھوڑا سا سوٹے کر لیتے ہیں تاکہ لسن میں اسے جو کچھا پانا وہ بلکل نکل جائے دوستو یہاں پہ میں نے ڈال دیا ایک چھوٹی میں نے شملا میچ کو رفلی کاٹ لیا تھا اور ایک میڈیم سائز میں نے جو ہے گاجر لی تھی آپ کے پاس کون ہو بروکلی ہو یا جو بھی سبجیاں آپ کو پسند ہو اس میں ڈال سکتے ہیں میرے پاس آج یہ دونوں اولیبل تھی میں نے دونوں کو یوز کیا تو سبجیوں کو تھوڑا سا گلانے کے لیے اور اس میں تھوڑا ٹیسٹ دینے کے لیے ہاں پہ میں نے ڈالیا دو پینچ نمک آپ یہاں چاہیں تو میرچ کا استعمال کر سکتے ہیں کالی میرچ کا اب میں نے اس کو دو تین منٹ کے لیے سٹر فرائی کر لیا ہے اب اس کو بلکل بلکل بھی دوستو بلکل پروپر کوک نہیں کرنا اس کو دو تین منٹ تک سٹر فرائی کرنا ہے تو سٹر فرائی ہو چکا ہے یہ ہمارا اب اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں اور سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں اب دوستو اب کڑائی میں ہم نے کیا کرنا ہے تین ٹیبل سپون اب یہاں پہ میزرمنٹ کا آپ کو مید دھیان رکھنا ہے تین ٹیبل سپون میں لے رہی ہوں اس کے اندر بٹر یہ امول کا بٹر میں یوز کر رہی ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ دو ٹیبل سپون میں نے یوز کیا ہے میدہ تین ٹیبل سپون بٹر دو ٹیبل سپون میدہ بلکل آنچ بلکل دھیمی ہونی چاہیے آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ میدہ بھونتے ٹائم جو ہے وہ بلکل بھی کسی سٹیج پہ جلنا نہیں چاہیے اس کا کلر جو ہے بلکل چیج نہیں ہونا چاہیے پھر بھی وہ ہمارا میدہ اچھے سے بھوننا بھونہ ہوا ہونا چاہیے اس میں کچھاپن بلکل نہیں رہنا چاہیے اور وہ تب ہی ہوگا جب ہم میدے اور بٹر کو جو ہے کانٹینیوسلی سٹر کرتے رہیں تو اب دوستو جو ہے وہ ہو گیا ہے پروپر سوٹیڈ ہو چکا ہے ہم نے بہت اچھے سے اس کو میں دیکھو بھون لیا ہے اس میں سے کچھاپن بلکل نکل گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بھی جو ہے وہ ایک دم انٹیکٹ ہے اس میں کوئی براؤنش کلر نہیں آیا وائٹ سوس پاسٹا بنا رہے ہیں تو یہ چیز کا دھیان ضرور رکھئے گا اب یہاں پہ دوستو میں نے روم ٹیمپریچر پر تین سو ایمل دودھ لیا یہ فول کریم دودھ ہے آپ نے کیا کرنا ہے دیرے دیرے اس کو مکس کرنا ہے ایک ہاتھ سے دودھ تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیے دوسرے ہاتھ سے اب جلدی جلدی اس کو جیسے ہم لوگ آٹے کا حلوہ بناتے ہیں ویسے ہی ایک طرف پر آپ اس کو جو ہے کلوک وائز اپنی کڑچی کو چلاتے رہیے اس کو سٹر کرتے رہیے کونٹینیوز لی اب یہ تھک ہو گئی اب پھر تھوڑا سا دودھ ڈال دیا تو آپ نے دیرے دیرے کر کے اس کے اندر دودھ ڈالنا ہے اور اس سے کیا ہوگا لمپس نہیں بنیں گے اور گیس ہماری جو ہے وہ لوہی رہنی چاہیے آپ کو اس بات کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ لمپس نہیں پڑھنے ہیں اس کے اندر کلتی سے بھی تو وہ بلکل پاستے کا ٹیس ایک دم خراب ہو جائے گا اور آپ اس کو کونٹینیوز لی چلاتے رہیے اب دوستو یہاں پہ میں نے پورا جو ہے تین سو ایمیل دودھ ڈال دیا تو آپ کو میزرمنٹ کا پورا دھیان رکھنا ہے کہ میں نے کتنا ڈالا ہے دو یعنی کی تین ٹیبل سپون میں نے اس میں بٹر ڈالا ہے اور تین سو ایمیلی میں نے اس کے اندر دودھ ڈالا ہے اور دو ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر میدہ ڈالا ہے تو آپ دیکھیں میں نے کڑچی دوسری لے لی ہے اور اس سے بھی یہ بہت اچھے سے میں اس کو سٹر کر پا رہی ہوں تو کیونکہ میں آپ کو دیکھاؤں گی جب میں ہماری کریمی ہو جاتی ہے تو یہ ہماری کڑچی کی پیشلی سائیڈ پہ جو ہے پیسٹ جو ہم نے بنائی ہے یہ یہ اچھے سے چپک جاتی ہے یہاں پہ ایک ٹی سپون میں نے ڈالا ہے بلیک پیپر ایک ٹی سپون میں نے چیلی فلیکس ڈالیا اور ایک ٹی سپون ہی آپ نے اوریگینو یا مکس ہرپ جو بھی آپ کے پاس ایویلی بل ہے وہ ڈال دیجئے لاس میں دوستو میں نے تھوڑا سا جو ہے اس میں جو ہے مکس ہرپس ایڈ کیے ہیں آپ چاہیں مکس ہرپس اور ایگینو جو بھی ہے یہ دیکھئے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کریمی ہماری جو ہے یہ پیسٹ ہو چکی ہے جس سوس جس کو ہم بولیں گے وائٹ سوس یہاں پہ میں ایک ٹی سپون ڈال رہی ہوں سالٹ میں نے پاسٹے کو بالتی نمک ڈالا تھا ویڈیز میں بھی نمک ڈالا تھا اور یہاں پہ بھی میں نے ایک ٹی سپون ڈالا ہے نمک بہت دھیان سے ڈالیے گا اب یہاں پہ ہماری سوس ریڈی ہو چکی ہے یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ویڈیز اور ساتھ ہی میں میں اس کے اندر ڈال دوں کی پاسٹا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کڑچی کی پچھلی سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیسٹ کتنی اچھی طریقے سے بڑیا ریڈی ہو گئی ہے اب یہاں پہ میں نے پاسٹا ڈالا ہے پاسٹے کو آپ اچھے سے مکس کیجئے اور اس کو دو منٹ تک کم سے کم آپ اس کو اور کک کیجئے اور دوستو ایک چیز دھیان رکھئے گا کہ سوس نہ یہ ولی ٹھک ہوتی جاتی ہے جو آپ کو کھانا ہو تب ہی آپ اس کو بنائیے آپ اس کو گرما گرم جو ہے وہ سرف کیجئے یہ دیکھئے دوستو کتنی بڑیا لگ رہی ہے تو یہ جسٹ آپ کو دو منٹ کے لیے ٹوٹل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو پکانا ہے اور بس دوستو ابھی یہ آلماسٹ ریڈی ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو کتنا بڑیا کلر آیا ہے اس کے اندر اور یہ ہمارا پاسٹا ہو گیا ہے ریڈی اب ہم اس کو جو ہے ایک سرونگ بول میں میں آپ کو ڈال کے دکھاتے ہو کتنا کریمی پاسٹا لگ رہا ہے دیکھئے دوستو بلکل لگ رہا ہے نا ریسٹورنٹ والا اور دوستو ٹیسٹ اس کا فیبلس ہے یہ تھوڑا سا جو ہے آپ اس میں چاہیں تو آپ چیلیز کا بلیک پیپر آپ تھوڑا جیادہ یوز کر لیجئے دوستو آج میرے پاس بلیک پیپر بہت کم تھی لیکن آپ چاہیں تو اس کو آپ پلیز جیادہ بلیک پیپر ڈالیے تاکہ وہ آپ کو میٹھے پن میں نہ لگے تو یہ ہمارا پاسٹا ہم دوستو بین کر کے تیار ہے آپ کو آج کی ریسٹورنٹ پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو ضرور بنائیں گے گھر میں ہی پڑے ہوئے سارے انگریڈینٹ سمیاز سے آپ اس کو بنا لیتے ہیں نہ آپ کو چیس لیچ چاہیے نہ آپ کو موزریلہ چیس چاہیے صرف میہدہ اور بٹر جو کی ہمارے پاس انی ٹائم ایویلیبل ہوتا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دوستو تکیو